بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبر امران خان کے حوالے سے جو اہم ذرائع سے خاندانی ذرائع سے میری بات چیت ہوئی اور اس میں بڑا واضح منصوبہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وجہ کیا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ابھی امران خان کی جو ملاقاتیں اس پر پابندیاں کیوں لگیں اڈیالا جیل کے جو آپریشن کے راستے سارے کیوں بان کیے گئے سیکیورٹی اچانک کیوں سخت کی گئی اور آج اب ایک بڑی اہم پریس کانفرنس بھی ہے بڑے اہم فیصلوں کا امکان بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور مزید باتیں جیسے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے امریکہ میں سفیر کی پوسٹنگ تائناتی اور وہاں اہم عوضہ ملنے کی جو بات ہے وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور حالی میں جو وزیر خزانہ لگائے گے بقاعدہ طور پر یورپ کے ایجنٹ امریکی ایجنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں شاید یہ تفصیل کیا ہے امریکی ڈیپٹی ڈیریکٹر اور ڈیفنس اس کا احتراب بھی آئے اور پیپلز پارٹی پر بہت بڑا پہلا حملہ ریجسٹریشن منسوخی سپریم کورٹ میں اور پیپلز پارٹی کو پر انت تلوار دھاگے سے باندھ کے لٹکا دی کے پی کے اور پنجاب کا پہلا بڑا پھڑا بھی سامنے آ گیا اور لیکن میں پہلے تفصیل سے بات کروں پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کی مختلف نام لوگ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو کیوں مرشد کہتے ہیں آپ اس پہ کبھی غور کریں کہ مرشد کا یہ لفظ کسی اور رہنماؤں کو کیوں نہیں کھا گیا حتیٰ کہ قیدعظم محمد علی جناہ کو بھی نہیں مرشد میں چار لفظ ہیں میم، رے، شین اور دال میم سے محمد، رے سے رب، شین سے شریعت اور دال سے دین یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی شریعت کے دائرے میں رہ کے دین کو سکھانے والے کا نام مرشد خرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کہ یا کن عبدو یا کن استعین سے شریعت کے دائرے میں انصاف، عدل، حقوق، انسانیت اور دین میں یہ صرف اللہ کی مدد، حقیقی، ازادی کا لفظ یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو مرشد سمجھ آ جائے گا اسی لئے اس مرشد کی جان اور صحت کے حوالے سے اس کے ماننے والے، پیار کرنے والے، عقیدت رکھنے والے ان تک پہنچانا ہمارا فرض اور آپ کا حق ہے دیکھیں ہمیں بھی تو کروڑوں کی صورت میں آپ لوگوں کا منڈیٹ ملا ہے جس طرح آپ نے ان خمبوں کو ووٹ دی ہیں آپ نے اس طرح ہی ہمیں بھی لائکس ویوز دی ہیں، محبتیں دی ہیں تو یہ چوبیس کروڑ کے ملک میں سوائے عمران خان کے علاوہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ راہ نہیں جس میں تنی تفصیل سے بات ہو ان لوگ کی چوری چکاری کرپشن اور ان کے ظلم کا تو تذکرہ لازمی ہے وہ بھی کہ ان کو خبریں بھی ہوں گی لیکن مرشد کی صحت کے حوالے سے جسے عمران خان کہا جاتا ہے یہ بڑی اہم خبر میں آپ کو دینوں جنون خبر خاندانی ذرائع سے قریبی لوگوں سے تازہ ترین کے آپ الحمدللہ پڑھ کے خبر سنیں کہ عمران خان کی صحت الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے وہ فٹ ہے ان کی پیٹ کی آنٹ میں مسئلہ تھا اور واقعی وہ سیریس تھا لیکن الحمدلللہ بلکل ٹھیک ہے بہتر ہے شوکت خانم کے ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہیں اب بہت سے لوگوں کے سوالات تھے اور اس پر میں نے باقاعدہ تفتیش کی یہ معاملہ دریافت کیا کیونکہ میں جانتا ہوں خان کے عاشق بیچین ہے اور آپ کی بیچینی بجا ہے کیونکہ اس وقت ہم لوگ سب بڑے آرام سے سہری ہیں اپنے خاندان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن وہ شخص جس نے زندگی بادشاہوں کی طرح گزاری جس کے بعد یہ بادشاہ بھی ملنا فخر سمجھتے تھے وہ آج اپنے آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں اکیلہ بیٹھ کے وہ سہری کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے آپ کی بیچینی دور کرنے کے لیے پھر یہ خبریں آپ کے سامنے لازمی ہیں آپ کی تشویش کے حوالے سے اب جو اگلی بات جو بڑی اہم بات عمران خان کو ہر صورت میں بنی گالا شفٹ کرنا اب یہ ان کا اگلا مین مشن ہے عمران خان کو اس پہ تیار بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے ہر صورت میں بنی گالا لے کے جانا ہے خان اس پہ آپ کو پتا ہے ماننے پر بلکل تیار نہیں اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں ایک تو عمران خان عام قیدی کی طرح رہنا چاہتے ہیں وہ کسی صورت میں حکومت کو یہ بیانیاں نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنے گھر بنی گالا میں ہیں اور دوسرا بنی گالا میں قید زیادہ پریشان کنے ہیں بہتر کرنے کی ملاقاتوں میں بہتری کی یہ تمام اشارے دی رہے ہیں جب نہیں مانے گے تو آج وہ ساری ملاقاتیں بند کر دی گئیں کیونکہ سینٹ کے انتخابات بھی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ بڑے واضح اشارے ہیں کھل کے بات یہ کرتے نہیں لیکن خاندانی ذرائع اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں کا مقصد کیا ہے ایک تو دیکھیں منڈیٹ چونی ہو حکومت کو لجٹمنٹ ماننے پر کوئی تیار نہیں دوسرا خان احتجاج سے باز نہیں آرہا خان کہہ رہا ہے عوام کا حق ہے یہ میں لازمی اس پہ تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا چونکہ سینٹ کے الیکشن اب آپ کو پتہ ہے صرف دو ہفتوں میں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان سے کسی صورت میں ان کے وقلہ کی پارٹی عدداروں کی تمام لوگوں کی جو پارٹی اتحادی ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہوں پیغمات نہ ہوں تاکہ جو تحریک انصاف کے امیدوار خان بتائے وہ نہ آسکیں اس کی مشاورت کے بغیر آئیں تاکہ ان کا ایجنڈا آگے چلتا رہے نہ اتحادیوں کو جیسے علامہ ناصر عباس کو ملنے دیا نہ وہ شمیم نکوی صاحب کو ملنے دیا نہ لیمہ خان کو کل ملنے دیا ملاقاتیں فل فور دو ہفتوں کے لیے پابندی اڈیالا جیل میں کوریج کو روک دیا گیٹ نمبر پانچ کے بعد پارکنگ میں بڑے بڑے بیریئر لگا دیا دو کلومیٹر دور میڈیا کو ہٹا دیا ایک سناٹا اچاری کر دیا ملک تشمن ریاستوں کے نام پہ دہشتگار گروپوں کی اڈیالا جیلو کہتے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں تھریٹ ایلرٹس اور یہ کل تیرہ مارچ کو یعنی کل سیکیورٹی سرچ آپریشن بھی کریں گے بمپ ڈسپوز بل سکارٹ کی ٹیمیں بھی ڈھونیں گی وہ ہی خاردار تارے لگا کے اور جن کو ٹھیکے ملے میں ہیں آپ کو باتا ان کی سیکیورٹی کلیننس کے معاملے ہیں کہتے ہیں کہ دھمکیاں میں اس کولیں آئی ہیں مقدمات بھی دارے جائیں نقشے بھی برامد ہیں ہائی پروفائل لوگ ہمارے پاس ہیں جس میں سابق وزیراعظم وزیراعلا اور شاہ محمود قریشی وزیرا خارجہ وفاقی وزراء بھی ہیں تو یہ سارے معاملات اس لیے بتانا چاہتے ہیں اور قوم جانتی ہے کہ یہ اصل میں بات تو وہی ہے جو سیکیورٹی کے بہانے اگر خان کو بنی گالا شفٹ کریں تو ان کا اصل منصوبہ پورا ہوتا ہے ایک تو یہ وہی آپ کو پتا ہے سنگدل لوگ جس طرح بشرا بی بی کے ساتھ جو انہوں نے ظلم بچایا اسی طرح خان کو نہ میڈیا میں ایکس ایس ایک کمرے میں بند کر کہ کوئی روشندان نہ ہو وہاں پولیس کا بھاری پہرہ رکھ کے اسے ایک کال کوٹلی میں بدل دیں اور بشرا بی بی کے ساتھ جس طرح کھانے کے معاملات پر وہاں اس طرح کے معاملات ہو جیل میں تو بقیدہ ایک مینویل ہے آپ کو پتا ہے ریاست کی حراست میں ریاست کی ذمہ داری میں پرائیوٹ جیل میں سب جیل میں چلے جانے کے وہاں معاملات کم ہو جاتے ہیں اور یہ مبرہ ہو جاتے ہیں اس سے اب بنی گالا میں آپ کو پتا ہے یاد رکھے بنی گالا کسی صورت میں محفوظ نہیں ہے اڈیالا جیل تو آرمی کے بیریکس ہے اس کے علاقوں کے قریب ہے اور وہ علاقہ کسی آتا ہے پرائیوٹ جیل میں آتا ہے یہ سرچ اپریشن کا بہانہ رکھے ابھی جو انہوں نے ملاقاتیں بند کی لیکن بنی گالا میں تو بلکل ہی یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا اڈیالا جیل میں تو پھر آپ کو یہ ساری انفرمیشن جو ہم تک پہنچتی ہیں آپ تک پہنچ سکتی ہیں بنی گالا میں سورسز ختم ہیں تو اسی لئے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے اس پر عوام کو ضرور کھل کر آپ کو پتہ ہے اپنا اتجاج کرنا چاہیے اور اپنے ان تمام معاملات کو باہر لنچ کال مہر شرافت نے جس طرح کیا ہر علاقے میں کریں اسی طرح یہ لوگ اپنے صرف سیاسی مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں عمران خان پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو حکومت ان کے گلے میں آپ کو پتہ ہے ایک ایسی ہڈی کی طرح فسی ہوئی ہے نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں منڈیٹ چوری بھی ظاہر ہے حضم نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں کوشش یہی ہوگی اور عوام کو صرف اور صرف اپنا اتجاج لازمی جاری رکھنا ہوگا ہر صورت میں کیونکہ عدالتوں میں وہی ورداتیں دیکھیں سائفر کے معاملے میں توشہ خانہ کے معاملے میں قانونی اعتبار سے تو کیسز جاری رہیں گے لیکن جس طرح بھی آمیر فاروق کی نوازشیف کے ساتھ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی انصاف کا غلامانہ چہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کون سے منصف ہوں گے کس طرح کے فیصلے کریں گے تو ان سے کوئی امید کی کرن نہ رکھیں اور یہ بالکل کسی قسم کوئی سوچ بھی نہ رکھیں کہ عدالتیں کو انصاف پر فیصلہ کریں گی ابھی طائر صبر صاحب کی عدالت میں آج دیکھ لیں کیا ہوا خان کی آج ویڈیو لنک کے ساتھ حاضری تھی پروسیکیوٹر نے بندہ بھیجا کہ جا کے وہاں نمائدہ جو تھا ان کا عام طور پر جاتا ہے کہ جا کے وہ عمران خان اور بشا بی بی کے حاضری لگوائے وہ بندے ہی غائب کر دیا اب نہ تو خان کو اور بشا بی بی کو عدالت میں پیش کرتے رہے نہ ویڈیو لنک پر حاضری لگا رہے نہ عملہ جا کے حاضری لبے کو خفیہ رکھا چھپا کے اور وہ کیسے جو بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے چلا کے دو دو سو گواہان کے بیانات ریکارڈ کرتے رہے جا 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 کہہ رہا ہے کہ اس ملتی بھی کروں گا اپنے روستر کے مطابق تاریخ دوں گا حالانکہ ان کیسز کے ٹرائل میں کوئی روستر تھا ہی نہیں کوئی وقت دیکھا ہی نہیں گیا رات کو بھی دالتے لگیں تو اس لئے یہ قوم جانتی ہے مہر شنافت کی طرح ہر حلقے میں آپ لوگ اتجاج کریں آٹھ تو امریکی دیکھیں ڈائریکٹر ڈیفنس ڈیویڈ سڈنی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹی آٹی کے انٹریویوز کی باتیں سنیں اس نے کہا واضح طور پر ایک تو امران خان کی مقبولیت کا ساری دنیا اعتراف کرتی ہے منڈیٹ کا خان کو عوام نے دیا لیکن عدالتیں وہ کہتا ہے کہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی کنٹرول میں ہے جو فیصلہ عدالت سے آئے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا اور یہ کمپرومائز ججز ہیں یہ کٹ پتلیاں ہیں ان کی علاوہن کی کوئی حصیت نہیں ہے ابھی جج جو حسنات تھا اس کے بھی بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ میں اگلے وی لاغ میں رکھوں گا لیکن بیرسٹر گور کی اٹ پریس کانفرنس بڑی اہم ہے وہ خود بہت ساری باتیں بتا دیں تو بہتر ہے اب ان عدالتوں میں جو کھلوار ہے دیکھیں ابھی عزیز میمن کا ایک آپ دیکھ لے ڈیپی کمیشنر اسلامباد اس کی بقاعدہ گرفتاری عدالت نے مہینے کا وقت دیا لیکن وہ اپنا کام بھی کہا رہا ہے گھوم پھر رہا ہے وہ اسلامباد پولیشنرز پر ٹویٹ بھی کی تے کہ ہم اپنے افسر کے احکامات سے روکنے کا حکم نہیں مانیں گے بلہ وہ گھوم پھر رہا ہے بزاروں میں سروے بھی کہا رہا ہے سب کچھ کہا رہا ہے تو ان ہی عدالتوں میں نواز شیف کے بھی کیسز آپ کے سامنے ختم ہوئے اب اس وقت حکومت کے سامنے حکومت چلانا مشکل ہے ابھی اسی لئے آئی ایم او فر امریکہ کے کارندے بقاعدہ طور پر جو ابھی دیکھیں ہالینڈ کا نیشنل یعنی ہالینڈ کی شہریت رکھنے والا پاکستان میں وزارت خزانہ جو ریڈ کی اڈی رکھتا ہے پاکستان میں ایک ایسے شخص ہو جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی نے اسے عدہ دے دیا اور اس کے بعد پاکستان کی شہریت بھی منصوب نہیں کرتے دیکھیں کونسی مجبوری ہے بھائی کونسی ایسے احلات ہیں کہ آپ کو ایک غیر ملکی شہری کے علاوہ بھی شک و قابل آدمی ہو لیکن اسے وزارت خزانہ لگا دیں پارلیمنٹ کا رکن بھی نہ ہو بھیڑ بکریاں کے ظاہر ہے سامنے عوضہ جس کو بانٹنا ہے بانٹ دیں ماضی میں انہوں نے مہین قریشی امریکہ سے جس طرح وہ لائے تھے اس کو مہین علی قریشی اس کے پاس پاکستان کا شناتی کا ہٹ بھی نہیں تھا اس کا رات و رات بنا کے اسے پھر وزارت آدم لگایا گیا اور پھر دیکھ لیں کیا ہوا اس کے بعد انوار اللہ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے وہ افغانستان کی ریفیوجیز کے وہاں برطانیہ میں الزامات لگتے رہے کس نے وہاں سے پیپر ڈالے ہوئے تھے اس کے خاندان کے ابھی بہت سے لوگ جو تھے افغانی تھے لیکن وہ بھی نگران وزیراعظم لگا رہا تو یہ جس طرح وزارت خزانہ ہے یہ پاکستان کا سب سے اہم ہوتا ہے یہ محمد دورنگزیب صاحب جو ہے یہ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ ان کا ماضی ہے کہ یہ ٹیکس کی بنیاد پر پراپٹی یعنی ریل اسٹیٹ اور ریٹیلر یہ دکاندار جو ہے اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں تو ایسے ایسے ٹیکس لگاتے ہیں تو ابھی جو یہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک سال بڑا مشکل ہوگا یعنی خاص طور پر آپ کی خال کی جوتیاں آپ ہی کو ماریں گے اس سے جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں پاکستانی بھی نہیں اسی طرح عزاز سید نے بھی جو بھی خبر دی ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کہ امریکہ میں انہیں سفیر تائنات کیا جائے گا تو یہ جو ملازمت توسیع ہے ان کی واقعہ حکم ثانی تک ہے جب تو حکم موجود ہے وہ رہے گی تو حکم تو بدلے جا سکتے ہیں تو امریکہ میں نے تائنات کرنے کا بڑا اہم مقصد ہے ایک تو آپ کو پتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی فتح یقینی ہو چکی ہے وہ بڑی واضح اکثریت سے آ رہا ہے تو وہاں امریکہ میں موجود پاکستانیوں پر بھی نظر رکھنی ہے ان کی یہ جو کوشتیں ہیں ایڈوکیسی یا کاوش اس کو بھی روکنا ہے سائفر جیسے معاملات جو براہراست تفطر خارجہ سے آتے تو اب براہراست آ جائیں گے لیکن دوسرا جو لابنگ کی جا رہی ہے پاکستانیوں کی طرح سے اسے روکنے کے لیے یہ بڑا اہم حدانوں نے وہاں اور میرے خلال میں وہاں جو موجود پاکستانی ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے عام پاکستانی تو چلیں بغیر تصویر کے بچارے دار اور خوف سے سامنے نہیں آتے لیکن سجاد برکی جیسے لوگ فرسٹ گلوبل ارگنزیشن ہے پیک ہے بہت سارے ایسے ہیں پی ٹی آئی کے چپٹر کے لوگ ہیں وہ لوگ کھل کے آتے ہیں میدان میں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ہائی کمیشنر جیسے ہوتے پر لگانے کا مقصد ہی وہاں پاکستانی کیومینٹی کو کنٹرول کرنا امریکہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ اس سطح پر لانے جب بائیڈن حکومت کے ساتھ تھے لیکن میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوں گی یہ سوچ تو رہے ہیں ان کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں کچھ انسینٹیو نہیں ہے ڈاللڈ ٹرم کے لیے یہ بڑا ہے معاملہ ہے اسی طرح موسن نکوی کو جو پاکستان میں لے وزیر داخلہ وہ نواز شریف رانہ سناؤلہ کو لگانا چاہتا تھا لیکن اسے منس کر کے دوبارہ موسن نکوی ایک دفعہ پھر شہباز شریف کی مانی کی اور شہباز شریف کو اچھا مزے کی بات تو اسٹیبلشمنٹ میں اس کا نام انہوں نے چھوٹو رکھا ہوا ہے یہ میں مزاق نہیں کہا رہا چھوٹو کے نام صرف کھا رہا ہے یہ کوڈ ورڈ ہے اس کا جب بھی فون پر بات ہے تو چھوٹو کہتے ہیں اسے اب خان کے متبادل کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں پچیس کروڑ کی آپ کو پتہ ہے یہ لکھ کے رکھ لیں آپ ایک بات کہ شوکت خانم نے ایک ہی بیٹا بیدا کیا وہ عمران خان ہے دوسرا کو ہی نہیں ہے خان کا متبادل صرف خان ہے بس اب باقی لوگ جو ہے اس کے خان کے اپنے بیٹے بھی دیکھیں اس کے جوتوں میں پیر نہیں ڈال سکتے مقبولیت اور عوام کی محبت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ خان قوم کا محبوب ہے قوم اس کے عشق میں عاشق کمزور ہے چوری کھانے والے ہیں فیلہ لیکن عشق وہی ہے خان کی بہن علیمہ خان یہ تمام منصوبے اور ساشیں دیکھ بھی رہی ہیں سمجھ بھی رہی ہیں اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اور یاد رکھیں اسی شوکت خانم کی بیٹی ہیں اور یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں ہم نے دیکھ لیا جب یہ دو سال میں ان کی ریزلینس اسی طرح بھٹو کی پارٹی میں بھی غدار تو موجود ہے خان کے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں پنجاب میں آج بھی مریم نواز کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ پوری کیبنٹ ٹھا کے دیکھیں اس میں کتنے لوگ خان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اسی طرح خیبر پختون خواہ میں بھی ہر جگہ پھر پارٹیاں بھی بدلیں وفاداریاں بھی بدلیں اب بہت سے لوگ خان کی کال پر اعتجاج کے لیے نہیں نکلتے یہ سب وہی لوگ ہیں جو اعتجاج کے لیے نکلتا ہے وہ ٹھیک بند ہے اب سیاسی جماعتوں میں جو غدار انسٹال کرواتے ہیں پارٹیوں کو اوپر تلواریں دھاگوں سے باندھ کر بالوں سے باندھ کر لٹکتا دیتے ہیں جیسے خیبر پختون خواہ میں گورنر راج کی تلوار اب پیپلز پارٹی کی بہت بڑی ریجسٹریشن منسوخی جو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ایک امریکی شہری ہے انہوں نے پاکستان میں سید اقتدار حیدر ان کا نام ہے انہوں نے دائر کیا درخواست کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین یہ دو الگ جماعتیں یاد رکھیں ایک تلوار ہے ایک تیر ہے ایک بھٹو ہے بلاول اور دوسرے کا آسف زرداری ریجسٹریشن کے لیے دو ہزار میمبران کی لسٹ لازمی ہے آسف علی زرداری جو صدر بنیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین گا ہے اب انہوں نے لیکن جو فیرس دو ہزار کی جمعہ کرائی وہ پیپلز پارٹی کی تو الیکشن ایکٹ کی دو سو سات کلاس شاید تو اس کی تین سب کلاس ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر سنی تحاد کے معاملے پر کہا الیکشن کے ویشن نے کہ سابزادہ حامد رضا آزاد ایسی ایس سے لڑے ایسی ایسی کے ہیں پی ٹی آئی کے نشان پر نہیں لڑے اس لئے مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے اب سینڈ میں قومی سیمبلی میں اور صوبائی سیمبلی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ممبران موجود ہے بلاول زرداری بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے میں نے تھا مجھے کی بات پہلے بھی دور میں اب اس حساب سے ریجسٹریشن جو الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یا پیپلز پارلیمنٹیرین کے ریجسٹریشن منصوب ہوتی ہے اب یہ کیس تو چلے گا آسف علی زرداری کی صدارت فارق ہو جائے گی اس کیس میں اگر یہ کیس ٹھیک ہے اب انہوں نے زرداری کو پر یا تو دباؤ بڑھانے کیس رکھے ہوئے لیکن یہ جو مرضی کریں دیکھیں اللہ نے بار بار ظلیل تو کرتا رہے گا بار بار ابھی ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمنٹ کے طور پر جو نام آ رہا ہے جو خان نے ریکمینڈ کی ہے میں نے نہیں اب جانے ان جانے کوئی سازش کا شکار بن جاتے ہیں اب یہ بڑا طاقتور عود ہے اس میں ایف آئی اے پولیس ان تمام اداروں کو بلا کے پوچھا جا سکتا ہے یہ جو غدر مچی ہوئی روکی جا سکتی ہے اور خان نے جیسے نامزد کی ہے اس کو ستنہ سال کا تجربہ ہے تعلیم ہے اہلیت ہے میرے خیال میں پولیس کے سسٹم کو ایف آئی اے کے سسٹم کو عدلیہ کے نظام کو بروکریسی کو یہ سمجھنے کے لیے یہ بندہ بڑا قابل ہے جو ہینڈل کر سکتا ہے بہرحال اس عودے کو متنازع کرنے کے لیے جو سارا کچھ چل رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت ساروں کو اپنی تو جو ادھر رکھنی چاہیے بہرحال جو مرضی کہنے آپ کی مرضی ہے اب پنجاب میں جس طرح جنرل رانی صاحب ہے ان کی بھی چھوٹی سی بات زیادہ نہیں ویسے تو چوری کی حکومت اور ناجائز طریقے سے منڈیٹ پنجاب میں آپ کو بتایا مریم نواز نے دو ہفتوں میں ٹک ٹاک پہ بڑی میند کی ہے اپنا امیج بلڈنگ کرنے لیے سکولوں میں کالجوں میں جا کے لیکن جو آٹے کے تھیلے پر نواز شکری تصویر کا کل دفاع کیا اور جس طرح اپوزیشن کو طاقت سے وہ ایک سیکنڈ میں اپنا سارا بیانیاں گٹر میں ڈال دیا خاتون ہونے کے ناتے جیل میں اگر وہ ان عورتوں کو جو سیری کے لیے اگر ریلیف دیتی نکلنے دیتی تو یقین کروں گا امیج بلڈ ہو دا ابھی انہوں نے علیمہ خان پہ کیسز ہیں سلم جاوید پہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد تمام خواتین ابھی بھی جیلوں میں ملٹری کورڈ میں بہت سے بے گناہ لوگ اسیر ہیں اور رمضان کمین ہیں یہ اگر یہاں ریلیف دیتے تو تھوڑا بہتا ان کے امیج بنتا لیکن امیج دھرام اب کے پی اور وفاق کی آخری اہم بات جو پھڑا شروع ہو گیا چیف سیکٹری خیبر پختون خواہ کی تبدیلی پہلا معامل ہے وفاق اور صوبوں میں جو علی امین گنڈاپور نے ایک نام بھیجا چیف سیکٹری کے لیے کہ میں اس شخص کو چیف سیکٹری لگانا جا آپ کو پتہ بڑا اہم عوضہ یہ شہاب علی شاہ صاحب کا نام انہوں نے چیف سیکٹری کے لیے ریکمنٹ کیا وفاق نے وہ واپس کر دیا کہ چیف سیکٹری اور آئی جی کے لیے تین تین نام ہم بھیجیں ہم ان میں سے چھنیں گے پینل بنا کے بھیجیں اب یہ بہت بڑی وردات ہے کہ اس میں ظاہر ہے اپنی مرضی کے مند انسٹال کرنے کے لیے کے پی میں کیونکہ بروکریسی میں چیف سیکٹری خان کے بڑے بہترین منصوبے تھے اس میں منافع کمایا اب وفاق اس میں سے پندرہ سو ارب کا حصہ بھی مانگ رہا ہے اور جو نیشنل گریڈ میں بجھ لیا ہے اس کے لیے کہتے ہیں چھے ارب ہمیں واپس کریں یعنی دوسرے معنیوں میں نے بس دبا کے رکھنا جس طرح گلگت کو آٹا نہیں دیتے تھے ابھی ان کو بھی ان کے ساتھ بھی کریں کہ بہت سری ورداتیں اور باقی یہ جو دہشتگردی کے نام پر تباہی بربادی ہے اس میں پنجاب کو اللہ نے محفوظ رکھ لیکن سب سے زیادہ تباہی بربادی کے پی نے برداشت کی لیکن پھر بھی خان نے صوبے کو نو سال میں میند تک پہنچایا کہ صحت انصاف عوام کی فلاح و بیبود تمام صوبوں سے بہتر ہے یہ حضم نہیں ہو رہی اس لئے رگ لیں گے اور اس میں اختلافات بنیں گے اور اسی چیز سے مجھے سب سے بڑا سب سے زیادہ دارے یقین کریں کہ یہ صوبائیت کے معاملے میں اتنا آگے نہ نکل جائیں اللہ انہیں محفوظ رکھے انشاءاللہ اگلے بھی لگ تک کچھ اور اہم انفرمیشن آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ